اشرف غنی کے اپاس تو ایک میڈیا مینیجر تھا فواد چودری کی صورت میں ادھر تو جناب آفیشل درجنوں ہیں ادھر سے شاہ باز گل ہے ادھر سے یوسف بیگ مرزا بھی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے نہیں ہے نا آپ سے کب کس نے رابطہ کیا آپ کا فون بھی میرے لابا کوئی نہیں سنتا نہ کیا کریں مالکان اپنے جو ورکرز ہیں ان کو فوسٹ لیبر پر رکھ دیں نہ ان کو تنخواہیں دیں نہ ان کا کانٹریکٹ انفورس کریں فواد چودری صاحب اگر یہ دونوں چیزیں ہو تو ہم سے زیادہ اس کو ستائش کرنے والا کوئی نہیں آپ کا پرابلم ہے نا آپ اپنے مالکان کے اوپر چلتے ہیں نا میرے اوپر فیک نیوز کے کتنے کیسز ہیں اور آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف کتنے یہاں تک حضرت خلاف ہیں ہمارے خلاف تو کوئی فیک نیوز نہیں نا پی ایم کو میڈیا میں تنگینا کام کر رہے ہیں دیکھیں وہ ہر بات میں آپ جو ہے نا ایسی ایک شوقیہ طور کے اوپر کہ شاید آپ کو اہمیت مل جائے کمائی تو اس وقت صرف وزیر کر سکتے ہیں عام آدمی کہاں سے کر رہے ہیں نہیں جنرلیسٹ بھی کر رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ انکرز بھی بڑے اچھے کر رہے ہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں پیپس پارٹی کو آپ کو ان کو بھی تو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کار کردگی کدھر ہے پی ٹی آئی تین سال بعد اپنی کار کردگی لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے تو آپ بھی تو رکھیں تیرہ سال ان سے تو خیر ہمیں کوئی توقع نہیں ہے اب یہ اچھی بات ہے آپ کہنے کہ کوئی توقع ہے تو پی ٹی آئی سے ہے باقی ہم سے کیا توقع ہے کس کس سے پہر تو توری کابینہ سے ان کو ریکاوری کرنی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم نے سوال کیا ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اعتصاب کا جو بنیادی کونسپٹ ہے اس کا بھی علم نہیں ہے یہ جو الیکشن سے پہلے صدومر صاحب نے وہ جو سو دن کی ریپورٹ پیش کی تھی کہ اتنے ہزار نوکریہ دیں گے اتنا یہ دیں گے وہ دیں گے دیکھیں بھارا میں آپ سے کہہ رہا کتنی نوکریہ ملی گا ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ کو ایکانومی کی ای بی سی کا نہیں بتا چین بھی اس وقت پاکستان سے بہت ناراض نظر آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پاکستانی میڈیا کو کیا شوق ہے روز یہ ثابت کرنے کا پچھرین ہم سے رسکیا ہوا ہے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اجازت چاہتا ہوں اون راپے